سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پشاب کے بعد جو کترے آتے کیوں ہیں اور اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کن کنڈیشنز میں یہ کترے نارمل ہوتے ہیں جو کہ کسی بیماری کو ظاہر نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں انگلیش میں پوسٹ مکچوریشن ڈراپس یا پوسٹ مکچوریشن ڈریبلنگ تو یہ کترے پیسیکلی جب پشاب مرد کے اندر جب پشاب سے مرد فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ ڈراپس خارج ہوتے ہیں جن کو پیشنٹ اکثر کمپلینٹ کرتے ہیں جی ڈاگ صاحب میں پشاب کر کے فارغ وہاں ہوں تو کترے بعد میں بھی آتے رہتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کترے واقعی کوئی بیماری کا وجہ سے ہیں یا کہ نارمل ہیں کچھ لوگوں میں پشاب کرتے وقت دیر لگتی ہے پشاب رک رک کے آتا ہے زور لگا کے آتا ہے پشاب کرنے میں دکت زیادہ ہوتی ہے پشاب کے فلو یا دھار ٹھیک نہیں ہوتی اور پشاب کے انڈ کے اندر پشاب کو ختم کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے یہ تو شو کرتے ہیں کہ کوئی ایسی اندرونی جو پشاب کی نالی کی بیماری ہے جس میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے یا 40-45 پلس کے مرد کے اندر پشاب کی نالی کے آگے کوئی دودھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر اگر اڈلٹ میل جوان ہے اور اس کے اندر کچھ سٹکچر یا پشاب کی نالی کی تنگی بھی ہو سکتا ہے اس لیے کمپلیٹ ڈیٹل میں ہسٹری لینا بہت ضروری ہے کہ ان کتروں کے ساتھ باقی پشاب کی علامات ہیں کے نہیں ہاں اگر باقی علامات نہیں ہیں صرف پشاب کی یہی علامت ہے کہ کترے آ رہے ہیں اور آپ ڈیٹل سے جب ان کو ہسٹری لیتے ہیں کہ باقی علامات نہیں آتی تو پھر ہم اس کو پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم ہسٹری کے اندر تو کچھ نہیں ہے ہم مزید کچھ ٹیسٹ کروائیں گے اگر ٹیسٹ کی روشنی میں کوئی ایسی چیز نظر آئی تو ہم دوائی دیں گے اگر نہیں آئی تو پیشنٹ کو گائیڈ کر دیں گے کہ کتریں کیوں آ رہے ہیں کوئی انفیکشن نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نارمل فیزیولوجیکل فینامنا ہے کہ مردوں کے اندر پشاب کی نالی ذرہ لمبی ہوتی ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ پشاب انڈ کے اندر بلبر ایریا کے اندر رہ جاتا ہے تو پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ پشاب کی نالی کو دوا کے خالی کر کے اٹھا کریں یا پھر اٹھ کے دوبارہ بیٹھ کے ایک بار پشاب خالی کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی قطرہ رہ نہ جائے اس کے لئے کوئی دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگر پروسٹیٹ کا مسئلہ یا سٹکچر کا مسئلہ یا کوئی ایسی چیز کو انفیکشن آتی ہے تو اس کی دوائی دی جاتی ہے اس کی مین وجوہات کیا ہوتی ہے اس کی وجوہات جیسے میں انہیں بیان کی ہیں کہ کچھ لوگوں میں بلکہ اکثر 35 30 years کے بعد مرد کے اندر یا 40 کے بعد کچھ نہ کچھ ڈروپس پشاب کی نالی کے اندر رہ جاتے ہیں جب پشاب کر کے انسان دوبارہ اٹھتا ہے تو چاہے کمبوڑ کے پر بیٹھا ہو چاہے دوسرے ٹوائلٹ پر بیٹھا ہو جب اٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈروپس خارج ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیزیولوجیکل ڈروپس یعنی کہ فیزیولوجی کا مطلب یہ کوئی ایسی بیماری ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی ہاں اگر باقی ہسٹی لی ہے اور ٹیسٹ کروائے ہیں اور اس میں پشاب کی نالی کا سٹکچر یا پشاب کی نالی کی دنگی یا پروسٹیٹ غدود یا پشاب کی انفیکشن آئی ہے تو یہ اس وجہ سے بھی پشاب کے قطرے خارج ہوتے ہیں ورنہ ادر وائز اگر ان میں سے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے تو یہ ایک نارمل فیزیولوجیکل فینامین آیا ہے جو کہ مردوں میں پشاب کی نالی لمبی ہونے کی وجہ سے کچھ ڈروپس رہ جاتے ہیں تو اس میں پشاب کو کہا جاتا ہے ملکنگ کر کے پشاب کی نالی کو دبا کے خالی کر دیں اس کے باوجود اگر تسلیح نہیں ہوتی تو دوبارہ بیٹھ جائیں اگر ٹائم ہے تو تاکہ وہ پشاب کمپلیٹ میں اس میں رہ نہ جائے اور اس کو دکت نہ ہو سر اس کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہے ہاں اس کی اقسام اگر بیسیکلی پشاب کا لیک ہو جانا اس سمرے میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں انکونٹیننس آف یورین انوالینٹری لازز یعنی کہ پشاب کی یعنی کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پشاب خارج ہو جاتا ہے وہ اور چیز ہے اس کو اس سے مکس نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر انکونٹیننس آف یورین جس کو پشاب کا بغیر غیر ارادی طور پر لیک ہو جانا اس کو کہا جاتا ہے اس میں سٹریس انکونٹیننس ہے یا پیشنٹ خانسی کرتا ہے تو پشاب خارج ہو جاتا ہے یا پشاب واش روم جاتے جاتے پشاب یعنی کہ پیشنٹ کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتا لوگ اکثر کمپلینٹ کرتے ہیں ہم سفر نہیں کر سکتے اگر سفر کرتے ہیں تو گھنٹا دو گھنٹے اگر کریں تو جب پشاب آ جاتا تو ہمارے سے کنٹرول نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں ارج انکونٹیننس اس طرح کھانسی کریں تو سٹریس انکونٹیننس یہ مردوں میں اس طرح فیمیلز میں بھی سٹریس انکونٹیننس ارج انکونٹیننس ہوتی ہے تو یہ اور چیز ہے اس کا غیر ارادی طور پر پشاب خارج ہونا اس کو کہتے ہیں انکونٹیننس اوف یورین اور جو آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ پشاب کے بعد کترے آنا یہ بھی ہوتے تو غیر ارادی ہیں لیکن یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتے بیماری اگر کوئی ہے انفیکشن ہے وہ رپورٹوں میں ظاہر ہو جاتی ہے پروسٹٹ غدود ہے مردوں میں وہ رپورٹوں میں ظاہر ہو جاتا ہے پشاب کی نالی کی تنگی ہے وہ رپورٹوں میں ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح فیمیلز کے اندر جو کہ سٹریس انکونٹیننس جس کو کہا جاتا ہے خانسی کر کے پشاب لی کر جنہا وہ اس میں ہو جاتا ہے کہ اگر عورتوں کے اندر مسئلہ دیکھا گیا ایک سر تھرٹی فائی فورٹی کے بعد جن کے بچے دو سے تین چار نارمل ڈیلیوریز ہوئی ہوتی ہیں پیلوک مسئلز کمزور ہو جاتے ہیں اس کو تو وہ کہا جاتا ہے کہ بیماری کے زمرے میں آتا ہے ورنہ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے اس کو نارمل فیزیالوجی کے طور پر لیا جاتا ہے جس کے اندر پیشنٹ کو بیہویرل تھرپی کہ پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو دبا کے خالی کرنا ہے کیونکہ نارمل سی بات ہے جب پشاب کی نالی لمبی ہوگی تو کچھ نو کچھ کترے اس نالی میں رہنگے ہی رہیں گے تو اس کو اچھی طرح تسلی کر کے خارج کریں نہیں تو دبا کے اس کو خالی کر لیں اس کو کہتے ملکنگ اور اس کے بعد آپ تسلی سے پشاب کر کے واپس آپ اٹھ جائیں تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں یہ دو تین بار چار بار اگر آپ کٹس کریں گے تو اس سے آپ کو عادت ہو جائے گی سر اس کی علامات ایک تو علامات میں سے ایک تو کترے ہی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی علامات ہوتی ہیں اس کی علامات میں پشاب کی بار بار آنا رک رک کرنا زور لگا کے آنا پشاب کی دھارنا بننا پشاب کرتے وقت زور لگانا واش روم میں ایک منٹ پیشنٹ کا ملینٹ کرتا ہے کہ تین تین منٹ میں بیٹھا رہتا ہوں پانچ مچ منٹ بیٹھا رہتا ہوں ہاں یہ علامات ہیں ظاہری طور پر اگر یہ علامات ہوں گی تو یہ سمٹمز بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر یہ علامات ہوں گی تو پشاب کرنے کے بعد زیادہ دیرے تک پشاب کے کترے آتے رہتے ہیں پشاب کچھ لیگ بھی ہو جاتا ہے تو یہ علامات کو رول آوٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ آپ نے اچھا سوال کیا آپ کو فوراں گردے مسانے کے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے تاکہ آپ کو اس کی وجہ سے جو پشاب کی وجہ سے دکت ہوتی ہے تو اس سے آپ دمائیوں کے ذریعے یا کوئی بیہویریل تھرپی ہے یا اس کے ذریعے آپ اس میں احتیاط کر سکیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں سر اگر وقت پر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو پیشنٹ کو مزید کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اگر تو کوئی ایسی بیماری ڈیٹیکٹ ہوئی ہے جس میں پروسٹٹ غدود ہے پشاب کی انفیکشن ہے پشاب کا سٹکچر ہے یہ اسوسییٹڈ کمپلینٹس جب ساتھ آتی ہیں اور اس کے ساتھ پشاب کے بعد کے قطرے بھی آ رہے ہیں جو کہ لوگ اس کو سمجھ کے نارمل نہیں لے سکتے ہاں اگر ایسی کوئی چیز آئی ہے تو صافظہ رہاں وہ پشاب کی تنگی ہوگی پشاب رک رک کے آئے گا مسانے میں زیادہ دیر پشاب ٹھہر جائے گا پھر اس میں انفیکشن بھی بار بار ہو سکتی ہے یا گردے کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے یا گردے کی انفیکشن مسانے کی انفیکشن پشاب کی رکاوٹ پشاب کی نالی بھی لگانی پڑ سکتی ہے تو یہ اس کی ساری کمپلیکشن ہیں اس لیے اگر تو کوئی رپورٹوں کے اندر پروسٹٹ غدود کا سٹکچر کا یا کوئی ایسی چیز کی رپورٹ آئی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ لیں اس کی وجہ سے کوئی پچیدگی کوئی کمپلیکشن نہ ہو جائے اس میں سر مزید کمپلیکشن یا پچیدگیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں اب میں آپ کو بیسیکلی پچیدگیاں جو بتاؤں گا وہ پروپر جو ڈیزیز ریلیٹڈ بتاؤں گا اس کو کہتے ہیں ان کانٹینیس آف یورین پشاب کا غیر ارادی طور پر لیک ہو جانا اس میں اگر تو پشاب کا غیر ارادی طور پر مردوں کے اندر 50 پلس یا 50 سال کے بعد کے مردوں کے اندر پشاب کا غیر ارادی طور پر لیک ہو جانا اس کو کہہ جاتا ہے کہ پشاب کنٹرول نہیں ہوتا واشروم جاتے جاتے تک خارج ہو جاتا ہے یا کھانسی کر کے بھی خارج ہو سکتا ہے یہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور پروسٹیڈ غدود کی انلارجمنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں پشاب غدود نارمل بھی ہوتا ہے پھر بھی ہو جاتا ہے تو یہ ایک کمپلینٹ ہے جس کو سیریس لینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی اور پچھتگی نہ ہو انفیکشن نہ ہو پشاب کی رکاوٹ نہ ہو ارج انکانٹینیس جو مردوں کے اندر ہوتی ہے جس میں پشاب واشروم جاتے جاتے تک لیک ہو جاتا ہے اور ساتھ پروسٹیڈ غدود بھی بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا عراج ٹوٹل میڈیکل علاج ہے اور رات کو جس میں بار بار پشاب آتا ہے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ علامت ہے یہ بھی ڈیٹیلمنٹ جاننا بہت ضروری ہے تو اس کا ورک اپ ہونا چاہیے اگر پروسٹیڈ غدود کی وجہ سے ہے تو اس کی آج کل بڑی لیٹسٹ ہے پچھلے کوئی پندرہ سے بیس سال کے اندر اس کا علاج بہت حد تک میڈیکل ہو گیا آج سے بیس سال پہلے موسٹلی سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ سرجری کی طرف جاتے تھے پروسٹیڈ غدود کی لیکن اب اس کا علاج میڈیکل ہو گیا اس لیے میڈیکل میں بھی جس میں پشاپ کی رکاوٹ ہو اس کا علاج فا بلاکر میڈیسن ایک آگئی ہے وہ میڈیسن دیتے ہیں تو پیشنٹ اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ چلتا رہتا ہے اسی طرح انٹی کولینرجکس میڈیسن ہے جس کی وجہ سے پشاپ کا کنٹرول میں رہتا ہے کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے بروقت اس کی تشخیص سے اگر کوئی ضرورت کے تحت دینی بھی پڑے تو وہ ایک خاص دیوریشن کے لیے مہینے دو مہینے تین مہینے کے لیے اس سے ان علامات پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے اور مجید بودرسوم سمٹم جس کو تقلیش دے علامات کہا جاتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے سر ایک تو آپ نے بتایا ہے پچاس سے سال سال کا ایج گروپ اس کے علاوہ بھی کوئی ایج گروپ اس کا بتاثر ہو سکتا ہے زیادہ وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فیمیلز کے اندر زیادہ دیکھا گیا ہے جس میں 30, 35, 40 ایون 30 یئرز میں بھی فیمیل پیشنٹس میں یہ پشاب کی غیر ارادی طور پر لیک ہونا دیکھا گیا ہے جس میں ارجنسی کہا جاتا ہے یا جس کو اور اکٹیو بلیڈر کہا جاتا ہے اور اکٹیو بلیڈر یہ ہوتا ہے کہ پشاب کا ارجنسی جس میں پشاب بار بار آتا ہے رات کو بار بار آتا ہے جاتے جاتے لیک ہو جاتا ہے یہ فیمیلز کے اندر ارلی ایج گروپ میں دیکھا گیا ہے 30, 35, 40, 45 مردوں میں یوزیلی یہ علامات 45, 50 کے پلس کے لوگوں میں آتی ہیں جس میں اکثر یہ علامات 80%, 70% پروسٹیٹ ریلیٹڈ حضور کی وجہ سے ہوتی ہیں اور فیمیلز کے اندر یوزیلی یہ ہوتا ہے جن کی پرگننسی تین بار چار بار ہوئی ہوتی ہے نارمل ڈیلیوریز زیادہ ہوتی ہیں ان میں پیلوک مسلز نیچے سے کمزور ہو جاتے ہیں جب پشاپ کا کنٹرول کرنا مشکل ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ایک فیکٹرز ہوتا ہے پھر موٹاپے کے اندر یہ فیکٹرز دیکھا گیا ہے جن فیمیلز کے اندر چربی موٹاپا زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر اوور ایکٹر بلینڈر کی شرح زیادہ ہوتی ہے اسی طرح جن کے اندر ملٹیپل پرگننسیز ہیں اس میں شرح زیادہ ہوتی ہے تو اس میں جو فیکٹرز ہیں اس کو کنٹرول کر کے جس میں موٹاپا ہے یا جو ہے اس کی پیلوک فلور ایکسرسائزز بیدائی جاتی ہیں اس سے اس کی جو مسل کی سٹنس کو بڑھا جا سکتا ہے پیشنٹ کو کہتے ہیں واک کریں پیلوک مسل کی سٹنس کے لیے ایکسرسائزز کریں اور اگر کوئی جن وغیرہ جوان کرتی ہیں تو لائٹ سی ایکسرسائز کرتے رہیں تاکہ مسل کی ویکنس نہ ہو اس سے پشاپ کی جو غیر رہتی طور پر اخراج پر کنٹرول پائے جا سکتا ہے ہاں اس میں ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ ان کانٹیننس و جورن عورتوں کے اندر ڈیلیوری کے بعد یا سیزیرین یا ہسٹیکٹمی یا بچہ تانی آپریشن کے بعد بھی کمپلیکیشن ہوتی ہے اس کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ پچیت کی تو نہیں ہوگی جو آپریشن کے بعد جو بعد میں آپ کو انکانٹیننس آف جورن کی طرف لے جاتی ہے جس میں پشاپ مسلسل لیک ہوتا رہتا ہے جس میں پیشنٹ کو پیمپر بھی لگانے اس لئے جب بھی کوئی ایسی علامات ہوں تو پیشنٹ کو ڈیٹیل میں چیک ہونا بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی لائف ڈسٹرپ ہو گئی سر ایسے مریضوں کو آپ دن میں کتنا پانی استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں پانی نارمل پیتے رہنا چاہیے اس میں دن میں ٹوٹل ٹوٹی فور آر میں پندرہ سو سے دوزار ایمل تک یورنٹ آنا نارمل چیز ہے لیکن اس میں جو ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ علامات ہوتی ہیں ان اقصروں کو رات کو زیادہ کمپلینٹس ہوتی ہیں رات کو بار بار جانا پڑتا ہے اسے ان کی نینڈسٹرپ ہو جاتی ہے اس طرح اس طرح کے پیشنٹس کو جن کو جو ارجنسی کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ رات کو پانی کم سے کم پیں سات بجے کے بعد کھانے کے ساتھ جو پانی پی لیں پی لیں اس کے بعد پانی نہ پیں تاکہ رات کو ان کو بار بار جانا پڑے اسی طرح مردوں کے اندر بھی جن کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے نوکچوریا رات کو بار بار ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں رات کو پانی کم سے کم پیں دل کے ٹائم کوئی ایسا مسئلہ نہیں پانی جتنا پی ہیں کہ اتنا یورن ہاں پیشنٹ نے کوئی ایکٹیوٹی کرنی ہے اور ان کو ہر آدھے گھنٹے بعد یورن آ جاتا ہے گھنٹے بعد آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس حساب سے آپ نے روٹین ایڈیسٹ کریں لیکن پانی ایک ریزنبل امونٹ پہ پینا چاہیے دل میں اچھا پینا چاہیے اور اس طرح کے پیشنٹ کو رات کو پانی درہ کم کر دینا چاہیے ہاں ایک اور چیز میں بتانی ہے تو شوگر وغیرہ بھی چیک کروانی چاہیے ساتھ کہ شوگر کی وجہ سے تو نہیں کوئی سٹوپیتھی ہو رہی جس کے اندر پیشاپ بار بار دھیک ہو رہا ہے یا پیشاپ کی بگدار بڑھ گئی ہے یا کوئی ایسا چکر ہے سر کیا ہمارا لائف سٹائل بھی اس بماری کی وجہ پر بڑھ زکتا ہے آج کل پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو کامن ایک لائف سٹائل چینجز دیکھی گئی ہیں اس کو اویسٹی اویسٹی جو موٹاپا یہ پچھرے دنوں کی نیوز کے اندر میں نے دیکھا ہے امریکہ کے اندر ایک بجٹ پاس ہوئے سپیشل اویسٹی کنٹرول کے لیے کہ وہاں کے اندر تقریباً 45% پرپولیشن اویسٹی کا شغار ہے موٹاپے کا ہمارے پاکستان میں یا ساؤتھی سٹیشن میں تو سٹیڈیز بہت کم ہوتی ہیں جس کے اندر ریسرچ بہت کم ہے اگر ہے تو اس کا ڈیٹا نہیں ہوتا ہمارے پاس کمپیوٹرائی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ 45% کے اندر موٹاپا کے زیادہ دیکھی گئی ہے جس کی ویرے سے انہوں نے تو یہ موٹاپا ہونا سموکنگ زیادہ کرنا اور یہ جو ورزش نہ کرنا اور کوئی ایکٹیوٹی فیزیک الیکٹیوٹی نہ ہونا تو یہ ساری اس کے رسٹ فیکٹرز ہیں جس کے اندر یہ وشاپ کے علامات یا کوئی بھی ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں سالسا آپ کون سے مشروعات استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں ایسے مریضوں کو سب سے اچھا مشروع پانی ہے پانی کے علاوہ باقی سارے کیمیکل ملے مشروعات کو میں تو جنرلی طور پر پریز دکھوں گا سپیشلی اس بیماری کے لیے نہیں ایک جنرل بینگ ہے ہیلتھ کیر ایڈوائزر یا ڈاکٹر کے طور پر جب میں مشورہ دیتا ہوں کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ پیئیں اور سادہ پانی اس کے اندر کوئی ایسی ملاوٹ نہیں کوئی کوش نہیں کوئی ایسا مشروعات کا استعمال نہیں جو کیمیکل ملے مشروعات ہیں یا کوئی ایسے سادہ پانی زیادہ زیادہ پیئیں اس کے اندر کوئی ممانیت نہیں ہے اپنی روٹین ایڈجیسٹ کریں کہ رات کو کم سے کم پیئیں دن کے ٹیم زیادہ پیئیں تو اس کے اندر کوئی پریز نہیں دوسرے جو ڈبے والے یا کوئی مشروعات اور قسم کے جو کیمیکل ملے یا کوئی جوسز کے نام پہ جو ہیں تو اس کو تو ویسے ہی شگر کا موجب بندے ہیں وہ تو ویسے ہی اوائیڈ کرنے چاہیے جنرل ہیلتھ ہے اس کے اندر کسی بیماری سے ریلیٹر نہیں ہے ہر قسم کے ہیلتھ کے لیے وہ ایک موزرح صحت ہے کیا یہ مسانے کی کمزوری ہے یا اسابی کمزوری ہوتی ہے جو پشاپ بار بار آتا ہے بسکلی یہ پشاپ بار بار آنا ہم ہمیں جب بھی پشاپ کی لیکش کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں سیمنٹی سیمنٹی فائیو ایرز کے پنیتر سال وہ اس کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں وہ سالوں سال سے اس کمپلینٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو بس پسانے کی کمزوری ہے ڈاکٹر نے جو مارے جو محلے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے مسانے کی کمزوری اگر کوئی اس کی وجوہات ہیں تو اس کو ہم کنٹرول کر کے پشاپ کی لیکش سے بچ سکتے ہیں مسانہ ایک ایسی ٹنڈنسی ہوتی ہے اس کے اندر کنٹرول کی کہ پشاپ کو دو گھنٹے تک آپ کے اندر سیو رکھ سکتے ہیں جب پشاپ کی حائزت ہو تب واش رکھ جائیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے اس لیے اس کو مسانے کی کمزوری لوگ لیبل کرتے کرتے سالوں سال گزار سکتے اس لیے ہمیں جب پی ایسی علامات ہوں تو مسانت گردے مسانے کے سپیشلسٹ آج کل ڈسٹک لیبل پہ بھی تحصیل لیبل پہ بھی اور بڑے شارہ میں تو ہیں ہی ہیں تو اس سے ان کی رائے ضرور لینی چاہیے سر ایسے ڈاکٹر یورالوجسٹ آپ ایسے بریزوں کو کونسی اشیاء کھانے کا مشورہ لیتے ہیں یہ ایک بڑا کومن بڑے نیوٹریشنسٹ بھی اویلیبل ہیں ہمارے سائیٹی میں ہمارے جان پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں ہسپیٹرز میں لیکن یہ ہے کہ بینگ ای ڈاکٹر ہمیں میں تو اس میں ایڈوائز کروں گا کہ سموکنگ نہ کریں اور زیادہ زیادہ ہائی پروٹین اچھی پروٹین ڈائیٹ جس میں گوڈ ڈائیٹ جس کے اندر پروٹین بھی ہوں کاربورائیٹریٹ بھی ہوں اور پروٹین کا اعتماد زیادہ کریں تاکہ مسلز کی سٹرنٹ پیلویک مسلز کی سٹرنٹ اچھی ہو اور جسم کے اندر انرجی رہے تاکہ وہ اس طرح کے مسلوں سے بچا سا سکے سر اس کا علاج آپریشن ہی ہے یا کوئی میڈیکیشن کے ذریعے ہی صرف ہو سکتا ہے اس کا علاج یہ اچھا سوال کیا آپ نے اس کا علاج سیونٹی ایٹی پرسنٹ آج کل میڈیکل ڈریٹمنٹ ہے بلکہ ایٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے ہاں آپریشن کی جب اول ڈیج کے اندر انکانٹینس کا مسلہ وہ اگر پس آسٹیڈ حدود کی وجہ سے ہے جس کو اوور فلو انکانٹینس کا جاتا ہے کہ پشاپ کی ارکاورٹ کی وجہ سے وہ بار بار کے پانی خارج ہوئی جا رہا ہے اس کے اندر ہم سرجیکل کی طرف سوچتے ہیں لیکن ادر وائز سیونٹی فائیو ایٹی ایٹی فائیو پرسنٹ کے اندر ان کا علاج میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے سب سے پہلے بلکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی بعد میں آتا ہے تھرٹی فورٹی پرسنٹ میں تو بھی ویرل تھرپی ہے پیشنٹ کی کونسلنگ ہے پیشنٹ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں پھر اس کے بعد پھر ایک دوائی شروع کی جاتی ہے پھر دوسری یا ایک کی دوائی اس کی دوز کوئی تھوڑی دوز سے شروع کیا جاتا ہے پھر اس کو ڈبل کیا جاتا ہے تو اس کا علاج میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی ہے سرجکل میں بہت عادتک اگر میل ہے تو پروسٹیٹ گلینڈ کی سرجری کی کبھی ضرورت پڑتی ہے اگر فی میل ہیں تو اس پروسیجرز ہیں دوسرے ٹی وی ٹی یا ٹی او ٹی ٹرانس اپچوریٹر ٹیپ وغیرہ جو سلنگ آپریشن کہا جاتا ہے کہ پشاپ کی نالی کی کنٹرول کرنے والے میکنزم کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن اس کے بھی ریزرٹ سبھی ٹونٹی تیٹی پرسن اگر فیلیر ٹریٹ دیکھا گیا ہے اس لیے ابھی تک اس کا علاج میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی ہے اس شکایت کے ساتھ جو پیشن آتے ہیں ان کو کون سے ٹیسٹ یا رپورٹس وغیرہ کروا کے آنا چاہیے آج کل اس جیزوں سے بچا جا سکے تو اس سے اگر انٹرنیٹ سے بھی کوئی انفرمیشن ملتی ہے تو آپ ضرور لیں اور اس سے اگر کوئی ڈاکٹر سے بھی کوئی انکواری ملتی ہے تو وہ لے گئے آپ یورین کمپلیٹ پشاپ کا ٹیسٹ الٹرسون کے اندر خاص طور پر وہ چیک کرنا ہے پوسٹ وائیڈ ریزیڈوٹ مسانے کے میں خارج کرنے کے بعد کتنا پری اینڈ پوسٹ وائیڈ گیا نہیں کہا کہ جب آپ الٹرسون کروانے جائیں گے تب مسانہ آپ کا بھرابا ہو اور جب الٹرسون کروانے کے بعد آپ اسی ٹیم واشروم جائیں اور واشروم کرنے کے بعد دوبارہ الٹرسون کروائیں پوسٹ وائیڈ تو یورین کمپلیٹ اور الٹرسون اور ایک خون کا سی بی سی ٹیسٹ یہ ضروری ہے اور شگر اور بلڈ پیسر چیک اپ اور شگر کا ٹیسٹ کیا جنرل 40 years کے بعد لوگوں میں ضروری ہیں کروانے چاہیے یہ کروا کہ آپ مستنف جورالوجس سے مل سکتے ہیں ایک سر نارمل بندہ ہے جو وہ دن میں کتنا پانی پینے کا آپ اس کو مشورہ دیتے ہو اور وہ کتنی دفعہ اسے واشروم استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے نارمل کمیونٹی میں ایک تو یہ ہے کہ پندرہ سو سے دوزار ایمل تک یورن آنا چاہیے گرمیوں میں بسیکلی پسینہ زیادہ آتا ہے تو یورن کی مقدار پسینے میں پیش خارج ہو جاتی ہے اور پانی سردیوں میں لوگوں کو یورن زیادہ آتا ہے اس کا اندازہ تب ہوتا ہے کہ پشاپ کے کلر سے اگر وہ دارک یلو ہے اس کا مطلب آپ نے پانی کم پیا ہے اگر لائٹ یلو ہے اس کا مطلب پانی پی لیں اور جو بہت زیادہ لائٹ آ رہا ہے تو پانی سوڑا سا کم بھی کریں اس لئے آپ کو تقریباً 6 سے 8 گلاس پینے چاہیے تاکہ آپ کا ڈیڑھ لیٹر تک پشاپ 24 گھنٹے میں خارج ہو اگر اس سلسلے میں جو پشاپ کے لیکیج انکونٹینس ویجورین یا پشاپ کے بعد کترے آنا کوئی بھی میل کے اندر یا فی میل کے اندر کوئی بھی قویسن کوئی بھی کمینٹر میں بھی کر سکتے ہیں یا اس ویب پورٹل یا اس نیچے جو اڈرس دیا ہو ہے اس کے تھرہو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر کے کلینک پر بھی مل سکتے ہیں اور کوئی بھی انٹرویو کے لیے کوئی اور قویسن کوئی کیوریز ہیں وہ ہم نیچے نوٹ کریں گے تاکہ ہم نیکسٹ انٹرویو میں وہ بھی ان سے ڈسکس کی جا سکے آپ سے تاکہ آپ کو اگائی ہو شکریہ